معاویہ کہتے ہیں بحضی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی عورتوں کے کس حصے میں آئیں اور کس حصے کو چھوڑیں یعنی شوہر بیوی کے تعلق کی بات ہو رہی یہ بھی ایک بہت آج کے دور کا ہر دور کا مسئلہ ہے لیکن آج کے دور میں اور بھی گمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے بہت سی چیزوں سے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے تو کیا جائز حد ہے اور کیا نہیں ہے فیزیکل ریلیشنشپ کے لیے کس حصے کو استعمال کیا جا سکتا ہے کس کو نہیں یہ سوال تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی تمہارا کھیت ہے تم اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو آؤ جہاں سے چاہو آؤ کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے کلٹیویشن ہو سکتی یعنی کہ کھیت کے تعلق سے کیا بتایا نساء اکم حر صل لکم فعتو حد فکم انہ شیعتم انہ شیعتم کا مطلب انہ جو ہے ذر پہ زمان و وقام دونوں کے لیے آتا ہے کہ جانے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کہ یہ دن ہے یہ رات ہے ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں رکھی اور اسی طرح جو کھیت کہہ کے بیوی کو بتایا گیا تو اس میں اس کی قدر و قیمت اور اس کی حفاظت اور اس کی سرسبزی اور پشالی اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں پلس یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے کہ کھیت میں کچھ اوگ جب ہی سکتا ہے جب اس میں بیج ڈالا جائیں تو اب شوہر بیوی کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرے کہ اولاد پیدا ہو سکتا وہ اورل سیکس سے تو نہیں ہو سکتا وہ اینل سیکس سے بھی نہیں ہو سکتا obviously understood ہے کہ انہ کا مطلب یہاں کیا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ وہ باتیں ہیں جن کو بہت لفظوں کو کھول کھول کے نہیں بولا جا سکتا لیکن it's understood تو آپ نے کہا جہاں سے چاہاں یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ممانت نہیں اس کے یہ مطلب نہیں کہ ناجائز حدود پھلان کے کہو کہ اس کی بھی ممانت نہیں البتہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاو یعنی کہ شوہر خود آوٹنگ ڈائننگ کے لیے چلا جاو اور بیوی کو کہیں کہ گھر میں ہی پکا لو اپنے لیے اور کھا لو خود صرف دوستوں کے ساتھ رہے this is not right بیوی کو بھی لے کے جائیں اور ساس بھی بہو کو جانے دے جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاو جب پہناؤ تو اسے بھی پہناؤ کا مطلب یہ ہے کہ عید آئی ہے اپنے لیے سوٹ لے رہے تھا تو بیوی کو بھی کچھ لے کے دو یہ ہے equality ایک طرح اس کے چینے پر نہ مارو اسے گالیاں مت دو abuse نہیں کر سکتے اور اسے قطع تعلقی اگر کرو یعنی ویسے تو نہ کرو لیکن اگر کرو تو گھر کی ہاتھ تک رکھو کی کاؤٹ نہیں کرو گھر سے باہر نہیں پھیکو گھر سے نہیں نکالو کیونکہ بات شور کہتے ہیں نا ہون پر کہہ دیتے ہیں گھر چلی رہو ماں باپ کے میں تب گھر میں دافر لوں گا آؤں گا ہی نہیں یہ غلط ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے اور یہ کیسے مناسب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرو جبکہ تم ایک دوسرے کو پاس حلال طریقے سے آتے ہو یعنی تمہارا ایک جائز تعلق ہے اور پھر تم اس تعلق کو اس طرح خراب کرو تو دیوی کو مارنے سے متعلق جو قرآن اور حدیث کی رشنی میں جو حکم ہے وہ سامنے پھر اسی طرح غلام کو مارنے کی ممانت نوکر کو غلام کو اس کو بھی نہیں مارنا چاہیے ابو مسعود بدری سے روایت ہے کہ میں اپنے غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی اے ابو مسعود جان لو اور میں غصے کی وجہ سے آواز سمجھ نہ سکا یعنی ایسے مار رہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھائے گی کس نے پکارا مجھے جب وہ میرے قریب ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ فرما رہے تھے جان لو ابو مسعود جان لو ابو مسعود کہتے ہیں میں نے اپنے ہاں سے کوڑا پھینک دیا تو آپ نے فرمایا جان لو ابو مسعود یعنی آپ بار بار فرما رہے تھے اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے تمہاری اس غلام پر قدرت سے یعنی جتنا تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو اللہ اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے یعنی تمہیں مارے گا کہتے ہیں کہ میں نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بعد کبھی غلام کو نہیں ماروں گا اور بعد روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آزاد کر دیا ابو عمر زازان سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابن عمر کے پاس تھے انہوں نے اپنے غلام کو بلایا جسے انہوں نے مارا تھا انہوں نے اس کی پیٹ کھول کر دیکھی کہا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اس نے کہا نہیں اس کے بعد ابن عمر نے غلام کو آزاد کر دیا اور ایک تنکہ زمین سے اٹھایا اور کہا کہ مجھے اس کا اتنا بھی عجب نہیں ملے گا جتنا اس تنکے کا وزن ہے میں نے کہا ابو عبد الرحمن آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اپنے غلام کو بے قصور یعنی حد شرعی کے علاوہ مارے یا اس کے چہرے پہ تمانچہ مارے تو اس کا کفارہ ہی کہ اسے آزاد کر دی کفارہ ہے اس آزادی کا ثواب کوئی نہیں تنکے برابر بھی یعنی بعض اوقات ہم سہتے ہیں بڑی نیکی کی لیکن اس میں تو چھوٹ بھی جائیں تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے صحابہ کرام جو تھے وہ خاص طور پر اس سے مطاعت رہتے ہیں اور غلاموں سے درگزر کرتے تھے ابو لیلہ کہتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ عنہ نکلے وہ اپنی سواری کو چارہ کھلاتے تھے تو وہ حودے سے گرتا رہتا حودہ کیا کہتے ہیں وہ چیز محمل باسکٹ کیلن جسے اس کا چارہ رکھ کے دیا جاتا ہے اس پر انہوں نے اپنے خادم سے کہا اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تو باری پٹائی کرتا کہ تم نے ایسی چیز کی وہ جانور کے آگے رکھی تو مطلب یہ کہ اگر میں تمہیں ماروں گا تو مجھے بھی مار پڑے گی اس لیے میں تمہیں مار نہیں رہا ورنہ جو حرکت تم نے کی ہے اس لیے تمہیں مار پڑنی چاہیے نماز پڑھنے والے غلام کو نہ مارنا ابو عبامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آئے تو آپ کے بس دو غلام تھے حضرت علی رضی اللہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی غلام دے دیں آپ نے فرمایا جو چاہتے ہو لے لو انہوں نے کہا آپ میرے لئے پسند کریں اس سے انداز ہوتا ہے نا کہ ریلیشنگشپ داماد اور سوسر کا کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو اس کو مارنا نہیں کیونکہ میں نے خیبر سے واپس آتے ہوئے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے بنا کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا غلام ابو ذر کو دے دیا اور اس کے ساتھ خیر و بھلائی اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا پھر ایک دن پوشا ابو ذر میں نے جو تمہیں غلام دیا تھا اس کا کیا حال ہے انہوں نے کہا آپ نے مجھے اس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کا حکم دیا تھا تو میں نے اسے آزاد کر دیا کہ میں وہ خیر و بھلائی کر نہیں سکوں گا تو بہتر ہے کہ میں اور مجھے